ہیلو فرینڈ میں دیپکا سواگت کرتی ہوں میرے چینل دیپکا میڈیٹیشن پاور میں فرینڈ آج ہم بات کریں گے کہ میڈیٹیشن میں ڈیپ بریتھنگ کا کیا فائدہ ہوتا ہے کیا بینیفٹس ہیں اس کے جب ہم دھیان کرتے ہیں تو یدی ہم گہری سانس لیتے ہیں دھیان کے دوران تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے دھیان ایک سارو بھومک شکتی ہے یونیورسل اینرڈی ہے پاور ہے جو بھگوان ہر انسان کو دیتا ہے دھیان ایک کنٹر ہے جو آپ کے شریر اور من کو نیگٹیو اور انعوشک وچاروں سے بچاتا ہے آپ کے مند سے نیگٹیوٹی کو دور کرتا ہے دھیان ایک بہترین دوا بھی ہے دھیان ہمارے گصے کو نینترت کرنے کے لیے بہت ہی اپیوگی صد ہوتا ہے تناف کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے یدی آپ کے شریر میں کوئی شاریر پریشانی ہے یا کوئی مانسک پریشانی ہے تو اسے بھی دور کرنے میں دھیان آپ کی بہت ساہتہ کرے گا دھیان کے انڈرت کر کے مند کو تیج کرتا ہے اور اسے فوکس کرنے میں کسی چیز پر فوکس کرنے میں ساہتہ کرتا ہے دھیان ایک آگرتہ کے بارے میں نہیں ہے واسطوکتہ میں یہ ایک آگرتہ سے ویمکھ ہونے کی پرکریہ ہے یہ کسی وستو پر اپنے وچاروں کا کیندری کرن نہیں ہے اپیتو یہ وچار رہت ہونے کی پرکریہ ہے دھیان آپ کو جاگرک بناتا ہے اور آپ کی آنترک خوشی کو نردھارت کرتا ہے یعنی جو آپ کی inner happiness ہے کہ واسطو میں آپ اپنے آپ سے کیا چاہتے ہیں آپ کی خوشی کس میں ہے یہ نردھارت کرنے میں آپ کی ساہتہ کر سکتا ہے جب ہم دھیان کرتے ہیں تب ہم اپنی آنے والی سانسوں پر دھیان کے اندریت کرتے ہیں جو سانس ہم لیتے ہیں جو سانس ہم چھوڑتے ہیں پرارم میں آپ کسی بھی منتر کا جاپ کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ دھیان کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے پرانتو پاد میں آپ کو اپنی سانسوں پر دھیان کے اندریت کرنا ہے اور یدی جب آپ سانس لے رہے ہیں تو آپ یدی اس سمیں گہری سانس لیتے ہیں تو ہمیں بہت سے فائدے ہوتے ہیں گہری سانس لینے سے تناو اور رکت چاپ میں کمی ہوتی ہے یعنی کی آپ کا سٹریس اور بی پی کی پرابلم پیٹ اور آنتوں کی ماس پیشیوں کو یہ مجبوط کرتا ہے گہری سانس لینے سے رکت پرواہ بہتر ہوتا ہے یعنی جو آپ کا بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے بہتر طریقے سے ہوتا ہے اور شریر سے جو انیسیسری چیزیں ہوتی ہیں جو وش جنہیں کہا جاتا ہے وہیں نکل جاتا ہے اور سوست نیند میں بھی یہ سہائک ہوتا ہے گہری سانس لینے سے ہمارا شریر جو ہوتا ہے وہ وش سے مکت ہو جاتا ہے وہیں اگر آپ چھوٹی سانس لیتے ہیں تو ہمارے انگوں کو یہی کام کرنے میں زیادہ سمیں لگتا ہے دماغ کی ٹینشن کو دور کرتا ہے اگر آپ کا دن سٹریس میں بیتا ہے تو کچھ تیر کے لئے کھولی ہوا میں گہری سانس لیں تو آپ کے دماغ سے ٹینشن کو دور ہوتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے سوائم دیکھیں گے اس سے شریرین میں آکسیزن کی سپلائی تیج ہوتی ہے خون میں ہیموگلومن بڑھنے لگتا ہے اور تیجی سے بننے لگتا ہے سانس کی سمسیاں کو دور کریں گہری سانس لینے سے جو آپ کے فیفرے ہیں وہ زیادہ کھلتے ہیں انہیں زیادہ طاقت ملتی ہے جس سے کی وہے سوست بنتے ہیں اور ان میں بیماریوں سے لڑنے کی شمتہ بڑھتی ہے موٹاپا کنٹرول ہوتا ہے لمبی سانس لینے سے شریرین میں زیادہ آکسیزن سماتی ہے اس سے آپ کا جو میٹابولیزم ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور موٹاپا دیرے دیرے کم ہونے لگتا ہے دماغ کے لئے روزانہ لمبی سانس لینے سے دماغ سپائنل کورڈ اور شریرین کی ساری نسوں کو بہت ساری آکسیزن ملتی ہے جس سے یہ ٹھیک سے کام کرنے یوگے بنتی ہیں لمبی سانس لینے سے ہمارا شریر اچھی طرح سے سبھی پوشتک تطبوں کو گرہن کر کے اچھی اینرڈی دیتا ہے اور ہمارا سٹیمینا بھی بڑھتا ہے تو فرینڈز آشا کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا باری بینے کے ساتھ کسیدیو پسند آیا ہوگا اور کسیدیو پسند آیا ہوگا اور کسیدیو پسند آیا ہوگا موسیقی